موسیقی شریف میں آ رہا ہوں اور عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بناوں گا دکھا ہوایا درخواست نولی کے رہنما شکیل آوان نے دی تھی جو دوہزار تیرہ میں ان کے مدد مقابل تھے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ شیخ رشید نے کاغذات نام زدگی میں زدہی زمین ظاہر نہیں کی جو ان کے نام پر ہے آج سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عظمت سعید نے فیصلہ سنایا تین رکنی بینچ کا فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے آیا بینچ کے سربراہ جسٹس عظمت سعید اور سردار تارک مسعود نے شکیل آوان کی درخواست کو مسترد کر دیا جبکہ بینچ کے تیسرے رکن جسٹس قاضی فائز ایسا نے اس میں اقتلافی نوٹ لکھا انہوں نے لکھا کہ اس معاملے کو فل کورٹ میں بھیجا جائے کیونکہ اس میں بہت سے ایسے نقاد ہیں جن کا عدالتی جائزہ لینا ضروری ہے شیگر شید نے یہ بینرفی دیا کہ یہ جو شکیل آوان نے میرے پر الزام لگایا یہ درست ہے لیکن میں نے یہ غلطی سے کیا ہے وہ ایڈمیٹ کر گیا ہے کہ میں نے ایک سو کنال سے زیادہ زمین چپائی ہے میں نے ایک کروڑ کا جو گھر ظاہر کیا ہے وہ پانچ کروڑ والا وہ میں نے غلطی سے کیا ہے بینک اکونٹ میں جو لاکھوں روپے کا ایر پیر کیا ہے یہ سارا کا سارا ایفی ڈیوٹ دے کر اس نے ایڈمیٹ کیا ہے اس کے باوجود کے لیے فیصلہ آیا ہے تو میں صرف یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں ملک میں انصاف لینا بہت مشکل ہے الیکشن ٹریبیونل میں شیگیل آوان کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے سترہ مارچ دوہزار پندرہ کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جس میں آٹھ سماتے ہوئیں اور بیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو فیصلہ محفوظ کیا گیا ناظرین اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ آج سپریم کورٹ میں تو یہ کچھ ہوتا رہا مگر دوسری طرف الیکشن کمیشن میں امیدواروں کے کاغذاتی نامزدتی جانچ پرطال کے لیے مختلف اداروں میں بھیجے گئے جیسے کہ سٹیٹ پینک ناب نادرہ ایف آئی ای ایف بی آر پی ٹی سی ایل اور ایل ایس این جی جو دفرن اداریں ان کے اندر بھیجے گئے اور الیکشن کمیشن کو بھیجی جانے والی رپورٹس میں ابھی تک نادو دو ہزار سے زائد امیدوار مختلف محکموں کے نادہ ہندہ بتائے جا رہے ہیں اس الیکشن میں ہم ان آوازوں کے ساتھ جا رہے ہیں جو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو اب تھوڑا متنازع بنتا چلا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں جو پوائنٹس شرفراد بکٹی صاحب نے الیکشن اس میں اسمبلی میں پیش کیے تھے جن بنا پہ وہ الیکشن کو تھوڑا سا ایک مہینے کے لیے ڈیلے کرنا چاہ رہا تھا کومن سینس پہ بھی اگر آپ ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں ویدر اتنا گرم ہے ٹیمپریچر ففٹی تری ففٹی ٹو پہ بہت سارے علاقوں میں برستان کے پہنچ جاتا ہے وہ ایک ویلڈ ریزن تھا انہوں نے کرداد پاس کی اب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد جلد اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے اپنے معاملات کو سیٹل کر کے لوگ الیکشن میں جائے اور جلدی کر دیں اگر وہ الیکشن کمیشن سمجھتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے خدا نخواستہ ایسا کچھ معاملہ آ جاتا ہے پھر اس میں کوئی کبات نہیں ہے پندرہ بیس دن پورے دنیا میں الیکشنز آگے پیچھے دس پندرہ بیس دن ہوتے ہیں اسے کچھ ایسا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی بنات اس وقت پاکستان میں اور میں مجھے یہ کہنے میں کچھ آر نہیں ہے وہ سیول اور ملیٹری کے نمیان اس کریکٹ اور آپ لاکھ تہیں لوگ لاکھ تہیں کہ سیول اور ملیٹری ایک جیج بڑھیں تاک ناظرین یہ مختلف جماعتوں کے لیڈران ہیں جو اپنی رائے سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اور اس محول کے اندر اب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں جہاں سینکڑوں ایسے سیاستدان ہیں جن کی نومینیشن پیپرز کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے مختلف اداروں کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا نحال حاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے آپ کا بھی شکریہ اور آپ کسی بھی تاروف کے موتاج نہیں ہیں علی احمد قرص صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن آپ ان کو بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں چونکہ جو لویرز موومنٹ تھی آپ کہلیں کہ ان کے ایک بہت ہی نمائیہ لیڈر تھے آپ کا بہت شکریہ علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے آچھا علی صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے یا کوئی راز ہو بھی سکتا ہے چونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 20 مارچ کو شیخ رشید صاحب کا فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے اور آج جولائے میں وہ سامنے لاتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ ججز جو ہیں ہماری آلہ عدلیہ اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں اتنی دیر تک فیصلہ محفوظ کیوں کرتے ہیں اس میں اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو اور جس پہ لاؤ اور جس پہ کانون اور آئین کلکل کلیر ہو تو اس میں جس میں بھی جیسے سہبانک ہو جیسے سہبانک کا دینچ ہو یا جیسے سہبانک کا تو وہ جب مائنٹ کلیر ہوتا ہے تو جیلے جیلے وہ جیسے سہبانک کر دے مگر ایک کانون دعان کی طور پہ آپ اس کیس کو کیسے یا اس فیصلے کو کیسے دیکھتے کیونکہ اس کے اندر نون لیگ کی ظاہر ہے جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہی فیصلہ آنا تھا اس لئے تو ہم نے ٹی وی بھی آن نہیں کیا ہمیں پتا تھا کہ یہ آنا ہے فیصلہ اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہہ دینا کہ اعتصاب عدالت سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی عدالت میں لے آئیں کیس کو اور ہمیں ٹانگ دیں جیسے کہ ٹانگ دیں ملینہ دعا یہ تو کسی ایک تک لوگوں کی ایک رائے کی صحیح ہے یا غلط ہے زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیخ رسی صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں ہے مگر اصل بات اب شیخ رسی صاحب کے اپنی کی دسکیسل وہ خبر جو ہے اس کی نیرز ویلیو نیچے چھلی گئی ہے اصل جو خبر یہ بنی ہے کہ جو ججمنٹ آج آناؤس ہوا ہے اس میں سین جسٹس صاحبان کے بینچ میں اصل جو ججمنٹ کا آخر ہے جی ججمنٹ لکھی ہے وہ قاضی فیضی صاحب نے لکھی ہے اس سے ججمنٹ کو لکنے کے بعد جب باکی جسٹس صاحبان کے سامنے پیش کیا گیا تو تو اس میں شیخ حضی صاحب صحیح صاحب اور سجاد صاحب نے انہوں نے اگری نہیں کیا اور اس سے سجادہ شیخ حضی صاحب نے اپنا جو ججمنٹ لکھا باکی جسٹس صاحب نے اگری کیا اس لیے یہ جو ججمنٹ ہے جو بھن کی پیجورٹی سے وہ اس لیہ سے شیخ حضی صاحب کی طلاف اپیل ڈسمیس کی گئی اور وہ ججمنٹ سنایا گیا مگر اس خبر کی اصل اہمیت جو ہے جی جس نے شیخ رشید کی ہے اپیل کی ڈسمیس کی خبر کو کھل کی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائض صاحب نے یہ اپیل کی اوپر اپنی ججمنٹ دیتے ہوئے ساتھ ایسے بنیادی قویسشن ادالتوں کے ساتھ اپنے ادالت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لائیں کہ کیا یہ جو یہ ساتھ قویسشنز ہیں انہوں نے اس کی بنیاد پی ان ریبل شیو جسٹس سے یہ ریکوٹس کی ہے کہ تشکیل کی جائے اور یہ جو ساتھ پوائنٹس ہیں جی ججمنٹ کا مین وہ ہے ان بنیادوں پہ جو ہے ایک فل پوٹ کی جو ہے ججمنٹ آئے تاکہ اس آرٹیکل سیسٹی ٹو آرٹیکل سیسٹی ٹو اور آرٹیکل ون ایکی پور سیسٹی ٹی جتنے بھی ججمنٹ ہو رہے ہیں آیا وہ اس لیاب سے قانون اور آئینی طور سے صحیح اپنے دومین کے اندر صحیح فیصلے ہوئے یا نہیں ہوئے نہیں آپ نے یہ اہم نکتہ اٹھایا ہے نحال حاشمی صاحب آپ کی جانے باؤں گی کیونکہ شیخ رشید صاحب کے حق میں فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے نون لیگ اس کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھے گی مگر جو یہاں پہ کورٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کازی فائزیسہ جسٹس کازی فائزیسہ نے کہا ہے کہ کیا وان ایٹی فور تھری میں آرٹیکل سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت ناہل کیا جا سکتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو وان ایف میں کوٹ آف لاؤ کے ذکر میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے بنیادی سوالات انہیں اٹھائے ہیں آپ اس ججمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی محمد کورٹ صاحب کے تمام باتوں سے ست فیصد متفق ہوں میں اس میں چند چیزوں کے ادافہ کروں گا یہ جب کبھی کوئی سماعت ہو رہی ہوتی اور ججز مطمئن ہو جاتے ہیں اور کئی وقت میں ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ایک لانگ ججمنٹ ہو جس میں گھنٹہ دو گھنٹہ سا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ اپیل الاوڈ یا ڈیسمیس ریزنس سوبریکارڈی لیٹر آن تو اس سے کلیر ہو جاتا ہے کہ ان کا مائنڈ کلیر ہے جو بھی دلائل دیئے گئے ہیں اس سے وہ متفق ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو وان ایٹی فور تھری ہے جی اس میں گزشتہ ایک دو سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ وکٹمائز کرنے کے لیے اور ونڈیٹا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری ایک بالکل الگ چیز ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کا اس سے کوئی میل نہیں ہے میں نے یہ دیکھا ہے نہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وان ایٹی فور کری کے کیسز سکسٹی ٹو وان ایف کے زمرے میں چلے جاتے ہیں نا سادق اور امین کے زمرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں سادق اور امین بھی ایک بہت بڑا اس کے اوپر بھی ایک بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے اور اس میں نہیں لمبی بحث میں نہ چاہیے گا نحال صاحب دیکھیں انیشل ریکشن تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جس کا نام پنامہ میں نہیں ہے اور اس میں اکامہ میں اگر ڈیکلیئر نہیں کیا تو وہ تو حیات کے لیے ناہیل ہو جاتا ہے مگر ایک آدمی افیڈیوٹ دے کے ایڈمیشن کرتا ہے کہ ہا جی ہم نے یہ نہیں لکھا تھا یہ بات جو میرے مدد مقابل نہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے تو اس کے اپلیکیشن کو اللہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ناہیلی سے زمورے سے باہر نکال دیا تو یہ ایک دبل سٹینڈر آ جاتا ہے ججمنٹس کا شبلی فراز صاحب یہ کہہ دینا کہ جی ڈبل سٹینڈرڈ آ جاتا ہے اور میا نواز شریف صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی پری پول رگنگ ہوگی ہے there's certain people who are being kept in the race and certain people who are being told to get out especially saying کہ جی ڈیڈلائن کیوں سیٹ کی سپریم کوٹ cannot set a deadline on the lower کوٹس اگر یہ دو مختلف چیزیں ایک ان کا کیس ہے اور ایک جو شیخ رشید صاحب کا جو کیس ہے شیخ رشید صاحب کا جو کیس تھا اس میں تو میرے جو کلیگز ہیں کرس صاحب اور نحال حاشمی صاحب انہوں نے کومنٹس دے دی ہیں اور یہ یہ بات درست ہے کہ اس میں جو ججمنٹ لیٹ دی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہاتھ ہیں لیکن جو essence of judgment ہے جس میں کہ قاضی فائزیسا نے اپنا ایک dissenting نوٹ دیا ہے اپنا ایک یہ اہم وہ ہے بکاوز انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس confusion کو اور اس اس کو دہرے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انہوں نے سات پوائنٹس کیے ہیں ای تنگ کہ دیکھیں یہ جو کوٹس میں جو law ہوتا ہے وہ ہمیشہ evolving ہوتا ہے اور اس میں different interpretations different طریقوں سے کی جاتی ہیں اور ای تنگ کہ جس طرح کہ ہمارے ملک میں اس وقت جب کہ ایک judicial ایکٹیوزم کا دور ہے تو اس میں یہ کچھ چیزیں جو ہیں تو ان کو بہت کلیر کٹ کر دینا چاہیے جس سے ابحام نہ ہو اور عدالت یا ان کی ڈیسیشن پہ کوئی کنٹور ہی نہ پیدا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں ایتھ ایتھ بیٹ ڈیفرنٹ فرم موٹ پارٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لبرالی شاید 184 3 کو یوز نہیں کرنا چاہیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو questions ریس کی ہیں جس سکھائز فائز ایسا نے وہ اہم ریزن ہیں بکاوز اے یہ فرم ویدھن جیوڈشری ہیں اور اتنا ایک ایک امپورٹن جج ہیں جنہوں نے کہ ان گیپس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک سیجیشن دیئے جسے بڑا بینج جو ہے تو بیٹھ کے اس کو سوٹ آؤٹ کرے سو دیکھیں اس قسم کی چیزیں جہاں پہ اگر دیسیزن ہو جائیں یا بنا دی جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری کی جو قریبیلیٹی بڑے اچھا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ریویو کے اندر کوئی اس کے اندر بھی کوئی ایک چانس ہے کہ کوئی الگ قسم کا فیصلہ آجائے شیخ رشید صاحب is going to be contesting election ناظرین ادھر ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مگر وقفے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اتنے سارے سا غاز ہوا تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا 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 سب کچھ ہو گیا اور دوسرا ایک طریقے سارے چند ہیں بہت ہوا گیا کسی بھی لی سے آج کو کسی بھی لی سے مو مندیٹ دینے سے روکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت 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 چند لاک شہریوں کے مطور کی اوپر محس رو دی یہ مگر کچھ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے جو وزیر آلہ ہیں بلوچستان کے مری صاحب وہ بار بار کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم کند الیکشن کرنا بڑا مشکل ہے دوسری طرف سے میں ابڈو کا نام لے رہی ہوں چونکہ سینکڑوں ایک یا دو ہزار سے اپر اپت تو اس حالات میں الیکشن کیسے ہوں گے میں کبھی کسی نے سیلکشن کی سیلکشن کو دیں ایک سیلکشن کی کیا کہ آپ مری بات کرتے ہیں مرشتان یا عوام کی بات ہے یا جو بکھے ہو لائم کی اپنی بات ہے یہ وہ بات کرتے ہیں جو کسی اور کی زمال بھلتے ہیں آپ ان کی بات نہیں کریں مگر اگر بات کرتے ہیں تو صرف ڈیموکریسی اس ملک کو خوشحالی کر سکتا اور ڈیموکریسی اس ملک میں عمرومان اور سکون پیدا کر سکتا ہے اس کے لاب جو بھی کریں کہ یہ میرا خیال ہے شبلی صاحب اس کے اپر کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں میں بلکل کر سا اگری کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کی بات پوسپورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ یا ایشوز ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایشوز اتنے اہم نہیں ہیں جتنے ایک ایشو جو اس وقت جو چیلنجز ملک کو درپیش ہیں آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے آپ کا جو نیا جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم 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 اٹھ گیا ہے اب الیکشن کمیشن سے ہمارا رابطہ ہوا الیکشن کمیشن نے ہمیں کہ اترازوں کو ہم ایک سائٹ پہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ معاملہ ریزولف ہو جائے یہ ضرور ہو سکتا ہے مگر ایسا کیوں ہے کہ بہت سارے قانون دان اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایبڈو تو نہیں ہو رہا اور کیا ایسا تو نہیں ہو گا کہ عمران خان صاحب کے بھی کاغذات کے اتراز تو اٹھ سکتا ہے اب بھی اٹھ سکتا ہے اور الیکشن کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے یہ دونوں اگر اتراز ہوئے یہ پہلی دفعہ اتراز نہیں ہوئے یہ ہمیشہ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ یا اس کو کالیفائی کریں گے لیکن یہ اس قسم کے سوالات پوچھنا کہ جی آپ کا فورن پولیسی پہ اور آپ کا اغوان اغوانستان کی فورن پولیسی پہ آپ کا کیا اپینین ہے میرا خیال ہے یہ جو آروز ہے جس طرح انٹریوز کر رہے ہیں جس طرح پچھلی طب بھی انہوں نے کیے تھے یہ چیزیں جو ہیں تو بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے کہ جب ہم الیکٹرول ریفارمز کر رہے الیکشن لڑھنا ہے اس نے عوام سے جا کے آپ کا کام ہے کہ اگر آرڈر میں ہیں باقی جو فیصلہ کرنا وہ عوام نے کرنا ہے اس لئے میں سمجھتا مگر نومنیشن پیپر فائلز کی ہیں دو ہزار کوئی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے بہت سے شوقیہ کھلاری بھی ہوتے ہیں سب سیاست دان نہیں امیدوار ہیں یہ سیاست دان نہیں بہت جو چاہتی کہ پاکستان میں ہنگ پارلیمنٹ ہو اور تاکہ وہ اپنی مردی مسلط کر مختلف پارٹیوں کے اوپر کوئی ایک پارٹی ایپسولیٹ میجوروٹی نہ لیں اور اس کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی ایپسولیٹ میجوروٹی لیں کیونکہ جو فورین انویسٹرز ہیں اور جو باہر سے لوگ ہمارے ملک کو دیکھ رہے جو یہاں کاروبار کر رہے جو ہمارا ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے جیسے شبلی فراغ نہیں دیکھیں آپ سب کہتے ہیں کہ آپ سٹیبل گورنمنٹ لے آئیں گے یہ تو ضرور الیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا مگر جب آپ سٹیبل گورنمنٹ لے آئیں گے تو سب کا سوال یہ ہے جس طرح فرطاللہ بابر صاحب نے کہا پاکستان میں ایک ٹپ 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 ہو چکا ہے پاکستان کے اندر ایک ٹپ 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 کو ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ کہ میڈیا کے پاس آزادی نہیں اور حکومت کے پاس آتھورٹی نہیں تو کچھ صاحب آپ کی جانے باؤں گی جب ہم فوران پولیسی کی بھی طرف دیکھتے ہیں تو فوران پولیسی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کل بھی چیف آمی سٹاف جو ہیں وہ کابول گئے اور وہ کے وزیر خارجہ کو ساتھ لے کے نہیں گئے تو جو بھی آئے گا حکومت کے اندر کتنی ازادی ہوگی اس کو جو ہماری فارن پالیسی ہوتی ہے اسی کا ڈائرک مین ڈائرک اثر سارا ہمارے ملکے ہر طرح کی آدات پر بہتا ہے جب اگر مگر ہم دیکھتے ہیں دو عرصوں آئیوں سے ہمارے ملک میں فارن کوئی منسٹر نہیں نہیں ہے کچھ ہماری فارن پالیسی نہیں ہے کوئی انٹیویل منسٹر ہمارے اپنے مجھے پر آتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ آج ہمارے ملک میں صورت آل ہے جو اس کے نتاج ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم آج بھی فارن آفیس کو انیت نہیں دیتے ہیں یا فارن مینسٹر کوئی اور کی قابل کرین شخص کے اس کے افتیار میں نہیں دیتے ہیں یا سیول بارلنگ کے افتیار میں یہ چیزیں نہیں دیتے ہیں تو اس سے تو فائدہ تو نہیں ہوگا جو نتاج جو دو چار پالے اوٹرے ہیں اسی طریقے اگر آلات ہوندے تو وہی نتیجہ اپنے بکلے گا دو جو ماہ دو فچہ ہوندے ہیں نہیں آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوگا تو ہنگامہ آرائی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے چانے ہوگی بلکل ہو اچھا نحال حاشمی صاحب اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے and you really have your ear to the ground نحال حاشمی صاحب جو کورٹ صاحب کہہ رہے ہیں اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے الیکشن کو سکٹل کیا جاتا ہے تو پھر ہنگامہ آرائی ہوگی مگر ہنگامہ آرائی کرے گا کون سوال یہ ہے آپ کی پارٹی صرف نہیں منی سے ہنگامہ آرائی سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں ایک ایسے حالات پیدا ہو جاتا ہے بہت سارے اندرونی اور بیرونی عوامل بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو سکون سے نہیں دیکھنا چاہتے ایک ایسے فورس بھی ہے جو پاکستان میں سی پیک نہیں چاہتا جو نہیں چاہتا آپ کا اشارہ کس طرف ہے پہلیوں میں بات نہ کریں نحال صاحب آپ کا اشارہ کس طرف نہیں پہلیوں میں نہیں کر رہا ہوں دیکھئے ایک اسٹیبل گورنمنٹ چل رہی تھی اس کی ایکانومی ایکٹیوٹی بہت ٹھیک تھی اس کی فورن پالیسی ٹھیک تھی بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے کہ آپ کا فل ٹائم پورن منسٹر نہیں تھا مگر پرائم منسٹر صاحب خود نواز شریف صاحب خود فورن آفیس کو دیکھتے تھے انہوں نے ایک نیا پیرڈائم شیفٹ کیا تھا امریکہ سے ہم رشا چائنہ اور رشا کے طرف گئے ٹرکی کے طرف گئے اچھا we are now going into a different realm آپ کا اشارہ اگر میں صحیح سمجھیں ہوں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے کہ وہ ہنگ آمار آئی کریں گے نہیں نہیں پی ٹی آئی نہیں دیکھیں پی ٹی آئی تو one of the ان کے سامنے کوئی ہو سکتا ہے مگر پسے پردہ بیرونی اور اندرونی بہت سارے فورسز ہیں جو لوگ سرکاری اختیارات رکھتے ہیں وہ لوگ جو لوگ پاکستان میں ہمیشہ دس بارہ سال بات پتا چلتا ہے کہ یہ یہ فلا فلا زمداران لوگ تھے جو پاکستان کے راز امریکہ کو دیتے تھے پاکستان کے راز کسی اور ملک کو دیتے تھے پاکستان کی اکانومی کو بسٹ کرنا اب آپ دیکھیں وارٹر کرائسز آج ہمارے ملک میں ہے جب دو ہزار میں انڈیا بنا رہا تھا نحال صاحب لیٹس نوٹ گوئنٹو لانگ ڈسکشن چونکہ آپ نے اہم بات کی ہے نحال صاحب لیٹ می گیٹن شبلی فراز صاحب جو انہوں نے کہا ہے جی 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 کورت صاحب جی کورت صاحب کورت صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حجوم آئے گا یہ آئے گا کون بھیجے گا عام لوگ تو وہ تو نہیں آئیں گے نا سڑکوں کے اوپر ان کو تو اپنی اتنی مصیبتیں دیکھیں مونی سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک جہاں تک کہ پاکستان تاریخ انصاف کا تعلق ہے ایسی نو کہ ہم شاید وہ واحد پارٹی ہیں جس نے کہ سب سے پہلے اپنے کینڈیٹس کو فائنلائز کیا ہم نے ہنڈرڈ ڈیس کا پلائن دیا یعنی ہم بلکل تیار ہیں اس لیے ہم اسی اس تھیری کو ہم نہیں سبسکرائب کرتے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ جی ہم پارٹی ہوں گے توورٹ پوسپونمیٹ آف ایلیکشن نو دوسری بات یہ ہے دیکھیں یہ جس طرح فرط اللہ بابر ساتھے ہیں اب آتے ہیں فرط اللہ بابر ساہب فرط اللہ بابر ساتھ دیکھیں وہ یہ President یہ کہا جی آپ آتے ہیں لیو نو نہ دیکھیں نے پاکستان پاکستان انسانوں نے اپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کی طرف تھی چاہتے ہیں کہ اس اشاروں میں بات کرنا سکتے ہیں؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹوں نے اپنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سر یہ عمر گزر گئی ہماری یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا ذمہ دار فلاں ہے ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا کرتوت رہے ہمارے کیا طریقہ کار رہا ہم نے ڈیموکرسی کو کتنا مضبوط کیا ہمیں کس نے آپ مجھے بتائیں 2003 جو کہ ایک انالیکٹیڈ پریزنٹ کو وہ ڈسکولیفائیڈ پرسن کو لانے کے لیے 203 کا جو آرٹیکل میں امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کے لیے کس نے کہا تھا سارے پہنچ گئے تھے کہ نہیں وٹ دینے کے لیے فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ہم وی پولیٹیشن ہماری پولیٹیکل پارٹی نہیں مگر ایک 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 وان ایٹی فور تھری میں کیسے ڈسکولیفائی کر سکتے ہیں چلے وہ ایک اور ایشو ہے اچھا فنس وٹ پولیٹیشن اپنی شورٹ ٹرم انٹرس کے لیے اچھا چلے میں آپ سوال سمجھ گئے مگر ہمیں اپنے آپ کی بروف کرنے میرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی گووننس اتنی بری تھی اور حالات اتنے بری تھے تو اسی لیے آپ ایک سپیس کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں اگر یہ آگومنٹ ہے تو پھر تو امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کی کارکردگی ہے وہاں کی واج کو تو بہت جلدی آ جانا چاہیے تھا نہیں نہیں وہاں پہ سسٹم ہے نہیں مگر دیکھیں اور انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر بیٹر ان کی اکانومی دیکھیں دیکھیں کوئی اکانومی آپ اگر وہ ایک کتاب پڑھیں چودہ ہزار ڈالر سے پر کیپٹا انکم جس ملک میں ہوگی ڈیموکرسی مضبوط ہوئی نہیں سکتی ہے آپ نے ایک اکانومک اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ نے آپ مجھے بتائیں ابھی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی کوئی چیز کرتی ہے تو اس کو سیٹ ایسائٹ کر دیا جاتا ہے ہر کام کو اس کے سیٹ ایسائٹ کر دیا کٹ صاحب آخری منٹ رہ گیا اس کے پر آپ کی رائے ضرور چاہوں گی چونکہ آپ نے جمہوریت کے لئے بہت لڑائی لڑی ہے ہمیں ڈکٹیشن تو پالیمنٹریانز کو نہیں دیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹوزیرو تھیری میں کسی کو نواز شریف کو اگر پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے پالیمنٹ کیا ہے تو اس کو ڈسکولیفائی چھیکے ہمیں چاہے گی اس کو ڈسکولیفائی کرے ٹھیک ہے جی کورٹ صاحب کورٹ صاحب یہ جو ایک بات کہہ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کہ جی ایک کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس لئے کریٹ ہوتا ہے چونکہ سیاست دان جو ہے سہی گووننس نہیں کرتے اور پھر غیر سیاستی یا غیر جمہوری کووتیں تو آئیں گی نہیں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دمکریسی آرہی ہے ہمارے جیپک انسٹریٹیوشن سے گیجولی انہوں نے تاکت آرہی ہے انہوں نے شوڑ آرہا ہے تو تعلق ہوتے جا رہے ہیں ہمارے چاہتے ہیں ہمارے چاہتے ہیں